اسلام علیکم ویلکم انکریئیٹیو ڈی آئی و آئی ایکٹیوٹیز این ویلوکس میرے پاس یہ مٹی کے برتن ہیں یہ آپ کو بہت کامن مل جاتے ہیں ہر جگہ سے اور مختلف شیپس میں مل جاتے ہیں میرے پاس جو ہے یہ کپ کی شیپ میں ہے ورنہ پوٹس وغیرہ اور چھوٹے سائز کے بھی برتن آپ کو اس طرح کے مل جاتے ہیں تو میرے پاس کپ کی شیپ میں ہے مگ یا کپ جو بھی آپ کہنا چاہیں تو اس پہ میں نے آج کام کرنے یہ کافی دنوں سے میرے پاس رکھے تھے آج میں اس پہ کام کروں گی اور یہ پہلے میں نے اس پہ یا لو کلر کیا تو تھوڑا سا ڈرائے ہونے کا اس کو ٹائم دیا اب میں نے اس کو دوبارہ سے تھوڑا نیٹ کر دیا ایک اور لیئر اس پہ لگا کے تو بہت اچھے سے یہ ہو جاتا ہے آپ بچوں کو بھی اس طرح کے پروجیکٹ کرا سکتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے اس پہ کوئی اچھے سے ڈیزائن بنا کے پھر آپ اس کو جہاں بھی رکھنا چاہیں گھر کے کونوں میں اس کے اندر پلانٹ نہ بھی رکھیں تو یہ آپ اپنے باقی پلانٹس کے ساتھ رکھتے ہیں کلر فل سا پیس بڑا اچھا لگے گا دیکھنے میں میں نے بلیک کلر لیا اب میں اس کو یہاں پہ کر دوں گی ہاف انچ جتنا میں جو اوپر سے اس کو بلیک کرنا ہے تھوڑا سا میں اس کے اندر بھی اتنا ہی پورچن جتنا میں نے باہر کیا بلیک اوپر سے بھی کر دوں گی اندر سے تو باقی مجھے اندر اس کے پینٹ نہیں کرنا تو یہ ہمارا نیٹ سا اور اچھی سی اس کی جو ہے لوک آ جائے گی بس ہاف انچ جتنا میں نے اندر بھی اس کا کر دیا اب میں نے گرین لیا ڈارک گرین شیڈ تو وہ میں اس کے جو تھا اس کا ڈیزائن بناوا بناتے ہوئے جو اس کا ڈیزائن تھا اسی کے اندر مجھے اس کو میں نے لگا دیا پتے سے بن گئے باقی اس پہ ایکسٹرا میں نے کوئی ڈیزائن نہیں بنایا باقی اس کو میں بلین ہی رہنے دوں گی اس کپ کو بس انہی دونوں کالرز میں مجھے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں باقی اس پہ میں نے کوئی بھی پرنٹ کوئی بھی پھول نہیں بنایا اس کے یہاں پہ بھی میں گرین کالر یہی والا جو میں نے جس سے اس کے پتے سے بنائے تو اس کو بھی میں اس طرح سے گرین میں کر دوں گی پیس بھی ہماری اب میں نے آؤٹلائن لی ہے تو اس سے یہ ہوگا یہ میں یلو اور بلیک کے درمیان میں اس لیے کروں گی کہ ہمارا تھوڑا نیٹ سا تھوڑی اچھی سیس کی لکا جائے گی آپ کوئی بھی سلور یا کوئی بھی لے سکتے ہیں گولڈن جو بھی آپ آؤٹلائن اس میں دینا چاہیں تو یہ تھوڑا نیٹ اور پیارا سا ہمارا جو ہے بن جائے گا باقی کوئی آپ اس کو زیادہ کلر فل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی آپ اس پہ اور زیادہ کلر کر دیں ڈیزائن بنا دیں اچھا اب یہ جو پتے میں نے بنائے تھے گرین کلر کے تو اس کو میں آؤٹلائن کپر کلر کی اسی طرح کی اس کو آؤٹلائن بھی بنا دوں گے باقی کوئی ایکسٹرہ ہم نے اس پہ ڈیزائن نہیں بنائے اور یہ اتنے میں ہی اتنا خوبصورت سا ہمارا جو ہے کلر فل سا پیس بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو کر لوں گی اسی جو پہلے سے ہمارے پاس شیپ تھی اسی کو ہم نے کانٹیورٹ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں یہ میرا ایک پیس بن گیا میں نے یہ والا دیا اس پہ میں اورنج کلر کروں گی اورنج کے ساتھ اورنج کے ساتھ میں بلیک دوبارہ سے ملا کے تو سیم اسی ڈیزائن کا کیونکہ اسی طرح کا اسی شیپ کا اسی ڈیزائن کا میرے پاس یہ والا کپی ہے تو اس پہ بھی ہم سیم وہی جو ہے اپنا ڈیزائن رکھتے ہوئے اس کو بھی بنا دیتے ہیں یہ آپ گھر کے کسی کونے میں بھی کسی جگہ پہ بھی بچوں کے بیٹروم میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اتنے باقی پلانٹس کے ساتھ بھی ان کو رکھ سکتے ہیں اس کے اندر پلانٹ نہ بھی لگائیں تو یہ پلانٹس کے ساتھ رکھا وہاں بڑا اچھا سا لگے گا کیونکہ اچھے شارپ سے کلرز ہیں اس میں تو یہ دیکھیں سیم میں نے اسی طرح سے ہاف انچ اوپر سے اور اندر سے بھی کر دیا اندر سے بس ہاف انچ کر کے ہی ہمارا جو ہے وہ نیٹ سا آ جائے گا مزید اس کے اندر کلر میں نے نہیں کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی میں نے گرین جو پہلے یوز کیا تھا تو اسی طرح کا لے کے اس کے ڈیزائن کے اندر اس طرح سے ہمارے پیارے سے پتے بن جائیں گے یہ جب ہم مٹی کے برطن لیتے ہیں تو ان میں پہلے سے اس طرح کی ڈیزائن ہوتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم اچھا سائز پہ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ بھی وہی والا گرین شیٹ کر دیتی ہوں جو میں نے پہلے والے اپنے کپ میں کیا اس طرح سے یہ ہو گیا ہمارا یہاں سے اب میں آؤٹلائن وہی والی کپر والی جو میں نے پہلے کپ میں دی تھی تو اس سے ہماری نیٹ لک آ جائے گی ہمارے اس کپ کی چاہیں تو اس کے اندر آپ آرٹیفیشل پلانٹس بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی اچھے لگیں گے اب یہ اسی طرح سے ہم نے اپنے لیوز کو آؤٹلائن اس کی بنا لی ہے اس طرح سے ہم اس کو بنا دیں گے سارے جتنے بھی ہمارے پتے تھے اس کو ہم نے کپر لٹری سے اس میں آؤٹلائن اس کی بنا دی یہ دیکھیں سیم اسی طرح کا ہمارا یلو اور اورنج کپ جو ہے وہ ریڈی ہے ان کو رکھیں گے ہم بہت احتیاط سے کیونکہ یہ بڑے آرام سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور ہماری ساری میند ضائع ہو سکتی ہے تو اس کو آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو اور آپ کا نقصان نہ ہو اس طرح سے یہ ہمارا کمپلیٹ ہے دونوں کپ ہمارے تیار ہو گئے ہیں ڈرائی بھی ہو گئے ہیں تینک یو تینک یو آپ نے ویڈیو دیکھی اللہ حافظ